حضرت مالک بینی دینار کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ نے 73 سال آگ کی پرشتش کی ہے اور میں نے 35 سال آؤ آج ہم عزمہ کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم ایندہ آتش پرستی کریں گے ورنہ ترک کر دیں گے چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں اس نے کہا کہ تم پہلے ہاتھ رکھو جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ لکا تو آگ نے اپنی خاصیت کی مطابق اس کی انگلی جلا دی اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کینچ کر کہا کہ ہائے افسوس میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجھا پھر بھی تُو نے میرے انگلی جلا دی آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو ہمیں ماں فرما دیں یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آگئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کی متلاشی بن کر حضرت مالک بینی دینار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بینی دینار بسرہ میں لوگوں کو وال سنا رہے ہیں ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میری عمر کے زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گروہ والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دینا چاہتا ہوں چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بدنصیب واپس چلا گیا لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بینی دینار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور واضح سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرہ ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کو بیوی سمیت بچوں کے مسلمان بنائیں چنانچہ مالک بینی دینار رحمت اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بینی دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہارے لئے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں جس پر نوجوان نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا اور واپسی میں ایک ویرانہ میں آباد گرد دیکھ کر اس میں مقیم ہو گیا صبح کو بیوی نے کہا کہ بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے چنانچہ ان جوان معاش کی تلاش کے لئے نکلا مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا آخر اللہ تعالیٰ ہی کی مزدوری کیوں نہ کرو یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا بیوی نے درجاف کیا کہ ہمارے لئے کچھ لائے ہو تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا کل کو عجرت دینے کو کہہ دیا ہے یہ سن کر سب بچے مجبوراں سو رہے صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعہ تک عجرت دینے کا وعدہ کیا ہے آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت میں ہی مصروف رہا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ اسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پرودگاہ تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت ادا فرمائی بس اس دین کی برکت عظمت سے اہل و آیال کے نفقہ غمبی میرے دل سے دور فرما دے کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے آیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا اتفاقا کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اے خوبصورت نوجوان سنہر رومال سے ڈکا ہوا ایک تباک لے کے کڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شور سے کہہ دینا کہ یہ اس کی دو دن کی مزدوری ہے اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی چنانچہ اس عورت نے تباک کولا تو اس میں ایک ہزار اشرفیہ تھی ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی سرراف کے ہاں گئی جس نے اشرفیہ کا وزن کیا تو دو مسقال سے زیادہ اتری اس کے بعد جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا یہ آخرت کے ہدایات سے ہے یہ دیکھ کر سرراف نے دریاف کیا یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی ہے عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ نصرانی سرراف بھی مسلمان ہو گیا اور دو ہزار درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرج کرو اور جب یہ خرج ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دو اس عورت نے سرراف سے درہم لے کر کانا تیار کیا ادھر اس کے شوہر مغرب کے بعد جب گر آنے لگا تو نہایت خشوق حضور سے دو رکعت ادا کر کے رومان میں مٹی بان لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقادہ کرے گی تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میری کام کی مزدوری ہے چنانچہ جب وہ گر پہنچا تو گر کو فرش فروشت سے آراستہ پایا اور کانی کی خوشبو سونگی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے گر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیے تو اس نے پوری کیفیت بتا دی جس کو سن کر وہ مرت خدا صحیح تشکر بجا لیا پھر بیوی نے درجاف کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھ کر آئے اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پہن کر رومال لے آئے تو دیکھا تو اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہیں اور پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لئے وقف کر دی